تاست یہ جو ریجیم چنچتا تین اپریل سے پہلے میں نے کہا میں نے دیرہ غازی خان پی پی ٹو اٹنینڈ کو اٹھارہ کروڑ دیا تف ٹائل کیلئے سیوریچ کیلئے نالی کیلئے یہ کون سے نگینے تھے یہ کون سے میں حکمت ہے جو میں پورا سال کے لیے فنڈ دے کر گئی تو وہ تین مہینے میں کھا پیکی چلے گئے میں کہا جی مجھے بھی بتایا جائے کہ وہ کدھر ہے میرا اٹھارہ کروڑ کا فنڈ اس کے اوپر انکوائری کروا دیں ابھی جو تھوڑا بہت فنڈ میرے پاس آئے گا پروفیسر کازم صاحب بھی میرے پاس تشریف لائے دیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت شیر میری پڑھے آپ نے خود لکھے ہوں گے یقیناً بہت پیارے آپ بولتے ہیں بہت مہربانی ویسف خان صاحب آپ کا شکریہ یہ آپ نے آلیڈی سب بیز بچا کے آپ اس کے پیرلل جو ہے روڈ مجھ سے مانگ رہے ہیں پروفیسر کازم صاحب یہ بھی جب بولتے ہیں تو یقین کرے پھول جڑتے ہیں اس قدر پڑھے لکے انسان ہیں ڈیرہ غازی خان کے انٹلیکچل عدبی لوگوں میں سے ہیں اور ہنزہ بھی بی بیٹی مئی ہیں ان کی بھی ساتھیام پہ ان کے والد صاحب کے سمین ہیں بہت مہربانی آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے کیونکہ شام کی نماز کا ٹائم ہے صرف دو باتیں میں نے اور میری ایم پی اے صاحب نے حد درجہ کوشش کی کہ ڈیرہ غازی خان میں چاہے روڈ ہو چاہے سیوریج ہو پارکس ہو یونیورسٹی ہو کارڈیاروجی ہسپیٹل ہو مدر ان چائل ہسپیٹل ہو ہم لوگوں نے ایون کے ہیلتھ کارڈ بھی ڈیرہ غازی خان سے سٹارٹ ہوا ہم نے بہت کوشش کی اور جہاں پہ جدر بھی فنڈ کے لیے ہمیں لڑنا پڑا ہم ڈیرہ غازی خان لے کر آئے ہیں ڈیرہ غازی خان کی تاریخ میں اٹیس مہینوں میں وہ کام نہیں ہوا جو ستر سالوں میں تو ہوا ہی نہیں لیکن اٹیس مہینوں میں جو ہم نے کام کروایا اللہ تعالیٰ کا کرے میں کہ ہم نے اپنے ووٹ کو سرخ و رو کیا ہے کمی بیشی رہ جاتی ہے کمی بیشی رہ جاتی ہے کیونکہ ستر سال کا گند صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن حلقہ بھی ہمارا بہت بڑا ہے اوپے سے یہ جو ریجیم چینج آیا میں نے خود میٹنگ میں پوچھا ڈی سی اور کمیشنر صاحب کی میٹنگ میں میں نے کہا میں نے اٹھارہ کروڑ فنڈ لاسٹ یہ جو ریجیم چینج تا تین اپریل سے پہلے میں نے کہا میں نے